السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہم نبر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج ہم لائیں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست ویڈیو آپ دوستو نے سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ پہلے ہماری ویڈیو مکمل واج کرنی اگر پیڈیو ہماری پسند آئے اچھی لگے تو لائک کومنٹ کر کے ہماری افضلہ افضائی کر دیجئے گا نہ پسند آئے تو نہ کیجئے گا آپ کو جو ہے نہ اجازت ہے اس بات کی اور جو دوستے ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ویڈیو واج کریں اگر اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آج ہم کیا کرنے والے ہیں دوستو آج جو چیز ہم بنانے والے ہیں اس کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں تین سٹاپ کاک چاہیے یہ بازار سے آسانی سے مل جاتے ہیں یہ صرف دس دس روپے کے آتے ہیں تین یہ میں چاہیے دو عدد الو چاہیے یہ بھی آسانی سے بازار سے مل جائیں گی تو یہ چیز ہم جو بنانے لگے ہیں اس کا آپ کو ہم ٹوٹل خرچ بھی بتائیں گے اور اس کا فائدہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ کتنا فائدہ ہے اور خرچ کتنا ہے آپ نے مکمل ویڈیو واج کرنی ہے بلکل خرچ کم ہے اور فائدہ اس کا بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ایک عدد پائپ چاہیے تقریباً تین فٹ کا پی وی سی پائپ بازار سے بازار سے بہت سانی مل جاتا ہے اور ایک آری بلیڈ اس کو کٹنے کے لیے کٹر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس نہیں تھا ہم آری بلیڈ استعمال کرنے والے ہیں ایک عدد پیتہ جس سے ہم پمیش اس کی کریں گے اور یہ چیزیں جوائنٹ کرنے کے لیے ایک عدد ہیٹر چاہیے تھا لیکن وہ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہم اس کو جوائنہ اپنے جوگار سے اس کو جوائنہ جوائنٹ کریں گے اور ہیٹر پہ اس کو سیلنڈر پہ گرم کر کے اس کے ساتھ جوائنٹ کریں گے تو چلتے ہیں آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم اس کی پمیش کر لیتے ہیں تین فٹ کا پائپ ہمیں چاہیے لیکن ہم یہ لینڈ تھے پوری لے کر آئے تھے تو باقی استعمال میں آ جائے گی لیکن ہمیں صرف اس وقت تین فٹ پائپ چاہیے یہاں تک ہم اس کو جوائنہ کٹ لیتے ہیں یہاں سے جی تو دوستو پائپ ہم نے کٹ لیا اب مرلہ اس کو جوائنٹ کرنے کا تو اس کو جوائنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہم نے اپنے ڈیسی ہیٹر کو رکھ دیا ہے سیلنڈر پر یہ جیسے گرم ہو جائے گا تو پھر اس کے ساتھ ہم جوائنٹ کریں گے دوستو آر اڑی ہمارا ہیٹر گرم ہو گیا ہے اب اس کو جوائنٹ کرتے ہیں یہ تو دوستو ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں اس کا خرچہ کتنا ہے اور اس کا فائدہ کتنا ہے خرچ اس کا بلکل بہت ہی مناسب ہے اس میں دو سٹاپ کاک لگے ہیں یہ جو ہم لگا رہے ہیں یہ دو لگے ہیں اور دو ہی الپو لگی ہیں دو جو سٹاپ کاک ہیں وہ دس دس روپے کامی مارکٹ سے ملا ہے تین فٹ کا پائپ لگا ہے نوے روپے اس کے پائپ کے ہو گئے بیس روپے کے دو سٹاپ کاک لگے ہیں اور پندرہ روپے کی ملی ہے ہمیں ایلو اچھی والی تھوڑی سی لیں تو وہ تھوڑی سی مہنگی مل جاتے لیکن یہ بھی اچھی ہے اتنی الکی نہیں ہے یہ تیس روپے کی دو ہمیں ملی ہیں بیس کی بھی مل جاتی ہے ایک مل جاتی ہے تو یہ بھی اچھی ہے تقریباً تو یہ تیس روپے کی یہ ہو گئے تقریباً پچاس روپے اس کے جو پارٹس کے ہو گئے اور نوے روپے پائپ کے ہو گئے یہ ایک سو چالیس روپے تقریباً اس کا ٹوٹل خرچ ہوا ہے تو باقی جو چیزیں ہمارے پاس پہلے موجود تھیں وہ ہم نے استعمال کی ہیں تو فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ جس بزرگ کو دیں گے وہ کتنی دعائیں دے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی کس معذور بزرگ کو ہم دیں گے تو فائدہ کے طور پر کیونکہ جو کام دعا سے ہوتا ہے وہ دعا سے نہیں ہوتا دعا جو ہے وہ بندے کا بیڑا پار لگا دیتی ہے جی تو دوستو یہ ہے سٹک فار اولڈ مین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنی جو ویڈیو مکمل کر لی ہے چند ہی منٹوں میں ہم نے ایک ایسی چیز تیار کر لی ہے جو آپ دوستوں کو امید ہے بہت زیادہ پسند آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی زبردستے اس کو یہ نہ ہی دوپ میں گرم ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے نہ ہی اس کو جو ہے دیمک وغیرہ لگے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہلکی پھلکی بھی ہے ہر جو ہے بزرگ بندہ اس کو بہ آسانی سے کیپ کر سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو یہ بہت پسندہ ہی ہوگی یہ ہماری آج کی میند ہے تو یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی صورت ہے اور ہلکی پھلکی بھی ہے اور یہ ہے بھی فائدہ مضبوط ہے امید کرتے ہیں آپ دوستوں کا کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسندہ ہے یہ ہوگی جن دوستوں کا ہماری ویڈیو پسندہ ہے کو ڈائیک کریں شیئر کریں کومیٹ باکس میں اچھے کومیٹ دیں ملکہ کسی اچھی زبردست ویڈیو میں تب تک لیے اللہ